بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زائکہ کے پی کے کوکنگ ان ویلوگنگ سے بول رہی ہوں آج میں چپلی کباب برگر بنا رہی ہوں اور اگر کباب بچ گیا تو میں اس کو نان پر بھی دکھاؤں گی نان پر ہم لوگ جب اپنے کے پی کے میں کھاتے تھے بچپن میں تو کیسے اس کو صرف کرتے تھے آج کل تو بہت سارے طریقے بدل گئے ہیں زمانے کے ساتھ ہر چیز بدلتی رہتی ہے اور بس یہ ہے کہ چیزیں بھی بدل گئیں ہیں مسالہ جات بھی بدل گئیں ہیں اب انگیوڈینس بھی بہت زیادہ اپنی مرضی سے لوگ ڈالتے ہیں کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس لئے کمرشل چیزیں بنتی ہیں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں آپ کوشش کریں کہ ٹیماتر بالکل لال اور نرم ہونے چاہیے میرے پاس تھوڑے سے سخت تھے تو میں نے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا ہے یہ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں لال اور نرم ہونے چاہیے اس کو گول گول کاتنا چاہیے پتلا پتلا گول گول اس کے لئے یہ سفید پیاز ہے بلکل چھوٹی سی تھی اس کو بھی میں نے بلکل باریک کر لیا ہے اگر آپ نے چپلی کباب ہمتے تک ملپ کھایا ہوں اور اگر دل تو آپ کو چلے پتر چلے گا کہ اس میں بلکل پیاز بہت سارے ہوتے نظر ہی نہیں آتے وہ اس کا یہ ہے کہ وہ بہت باریک ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہری پیاز ہے اس کو اوپر والا پاتھ ہے یہ وہ بھی میں نے چھوٹی بلکل ایک چھوٹی سی لی تھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہو سکتا ہے یہ ہاف تی سپون اجوائن ہے ہاف تی سپون کالا زیرہ ہے یہ ہاف تی سپون کٹاو سفید زیرہ ہے یہ اناردانہ پساوہ ہے اور یہ کٹاو دھنیا ہے یہ کٹیوی لال میرچے ہاف تی سپون ہے اور یہ ایک بڑی سی حریمت تھی میں نے اس کو باریک چوپ کر لیا ہے اور یہ میتھی دانا ہے میتھی دانی کا یہ ہے کہ میں تو ابھی شامل کر رہی ہوں میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی اگر آپ فورا کہ فورا بنا رہے ہیں تو اتنی میتھی دانے کو پانی میں عبال کے ایک دو ٹیبل سپون پانی چھان کے دو ٹیبل سپون پانی رکھ رہے ہیں اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے میتھی دانے کا اور یہ ایک ٹیبل سپون کٹیوی ادھرک ہے لسن میں نہیں ڈالتی اور یہ ایک پاو کیمہ ہے اور یہ ہری پیاز ہے اور یہ ہم اس کو پشتوں میں نارنج کہتے ہیں ویسے اس کو ہم لوگ پنجابی میں بھی لوگ کھٹا کہتے ہیں یہ وہاں پہ ہمارے علاقوں میں ہیں یہاں بھی ہوگا کراچی میں بھی مجھے نہیں پتا لیکن وہاں پہ یہ بہت ہوتا ہے اب تو سب لوگ لیمون استعمال کرتے ہیں لیکن یہ میرے بھائی کے گھر لگے ہوئے تھے تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میرا بھائی میں بھیج دیتے تو میں اس کو کٹ کے فریز کر لیتے ہوں اس کا کھٹا ہوتا ہے لیمون کی طرح لیکن اس کا ذائقہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتے اس لیے کہ میں نے ساری زندگی یہی چیز کھائی ہے اب تک میں کے پکے میں تھی اچھا اب میں کیا کروں گے کہ میں یہ کیمر ڈال رہی ہوں یہ چماتر ڈال رہی ہوں اور یہ سارے مسالے جتنے بھی ہیں میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سارے ڈال کے اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور جب بھی آپ چپلی کباب بنائیں اس کا کیمہ لائیں تو تھوڑا سا چربی ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ جب گھر میں آپ کو اس کو دوبارہ پیسے ہیں تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا کریں نمک کے ساتھ کیمہ کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں جب یہ چپلی کباب والی جو کیمہ بناتے تھے تو اس کو وہ جو گوش بنانے والا پٹلا کی کیا کہتے ہیں اس کو ہم اس کو موڈی کہتے ہیں تو وہ جو کارنے والا اس کو کیا کہتے ہیں میں پتہ نہیں جو جس کو چاپ کرتے ہیں بڑا سا جو ہوتا ہے اسے پھر وہ تھوڑا تھوڑا نمک ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے وہ اس کو کیمہ بناتے تھے اندنوں میں تو مشینیاں نہیں ہوتی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے نمک میں اس لئے نہیں ڈال رہی کیونکہ میں نے نمک کیمہ میں بھی ڈالا تھا پیشتے وقت اور یہ میں نے میتھا سوڈا رکھا ہوا ہے یہ میں ابھی نہیں ڈال رہی ہوں جب میں مکعی کا آٹا ڈالوں گی تب میں یہ میتھا سوڈا ڈالوں گی اور اس کو ابھی میں اچھی طرح مکس کر کے ایک گھنٹے کے لئے اب چھے بج رہے ہیں تو سات بجے تک میں اس کو رکھوں گی پھر اس کے بعد سے جب میں آٹا ڈالوں گی اور اس کے بعد سے میں فوراں بنا لوں گی کیونکہ مکعی کا آٹا اس کو جتنی دیر بھی گیلہ رکھا جائے تو اتنے وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس کے بعد سے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی بس یہ اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو میں ابھی چھے بجے ہیں سات بجے ایک گھنٹے تک پساپ رکھ لے تاکہ سارے مسالے اور جس کو جتنا بھی اس کو مکس کریں گی ہاتھوں سے بار بار کریں تو اس کا رزلٹ اتنے ہی اچھا آتا ہے ابھی اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بلکہ اسے تھوڑا سو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو مکس کیا تھا اس میں ابھی یہ مکعی کا آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں میں پاس وایٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس پیلا آتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر پیلا آتا بھی نہیں ہے مکعی کا تو آپ بھناوہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ میرے پاس اگر کبھی پیسے تو میرے پاس مکعی کا آتا ہر وقت موجود ہوتا ہے لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو جیسے میں انگلین بغیرہ جاتے ہوں تو کبھی کبھی وہاں سے یہاں سے میں لے کے جاتے ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں تھوڑا سا یہ گندم کا آٹا یہ بھی ملا لیتے ہوں کوئی اتنا نہیں ہے کسی چیز کے لیے وہ اپنی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے اب اس میں میں جو ہے نا یہ میٹھا سوڈا ہے ہاف تی سپون یہ ڈال دیں ہوں اس کے بعد ہم نے رکھنا نہیں ہے بس فورا میں اس کو مکس کر کے اور میں نے تیل گرم کیا ہے اس میں اگر آپ کے پاس بیف یا مطن کی چربی ہے تو آپ تیل میں ڈال سکتے ہیں اسے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس میں خوشبو آتی ہے کیونکہ چپری کباب جو ہمارے کے پی کے میں بنتے ہیں ابھی بھی بنتے ہیں تو وہ چربی میں بنتے ہیں اب تو خیر تیل میں بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں اب اس کو میں بس یہ مکس ہو گیا ہے ابھی میں اس کے فوراں کباب بنا کے اور میں تلنا شروع کر رہی ہوں ٹھیک ہے تل کے پھر میں آپ کو دکھاؤں ابھی اس کے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے وہ مسالہ بنایا تھا کباب کا اب یہ یہ بھی تل رہی میں اس کو پلٹ کے اور یہ میں نے بند گرم کرنے کیلئے رکھے ہیں اب اس کے میں یہ چٹنی بناوں گی یہ بس لال میرچ دھنیا پودینہ اور دھئی کی چٹنی ہے تو یہ بنا کے اور میں اس کے دونوں طرف لگا کے اور پھر میں اس کو اسمبل کروں گی آپ کے سامنے ابھی میں سارے کباب تیار کر کے اور دش میں ڈالتی ہوں پلیٹ میں اور پھر میں کباب برگر بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ کباب میں نے تل لیے ہیں میں نے اس کو ٹیش پیپر پر رکھ لیا ہے یہاں پہ اب یہاں میں نے چٹنی لگائی ہے جو میں نے چٹنی ہرے دھنیے اور پودینے کی ہے اور دہی ہے اس میں یہ والی تھی ختم ہو گئی اور اس میں میں نے لال میچ بھی ڈال دی تھی سوکھی والی یہ میں ابھی اس کے یہ رکھ رہی ہوں ابھی تیسرا کباب بھی میں نکال کے رکھ رہی ہوں اس کے اوپر میں جو ہے نا یہ اسمبلنگ کے یہ طریقہ ہے یہ زیادہ تر نان پہ لگا کے دیتے ہیں لیکن ہم لوگ چونکہ تھوڑا سا بچوں کے لیے چینج کرتے ہیں وہاں بھی ابھی بچوں کے لیے لوگ چینجز کرتے رہتے ہیں کیونکہ زندگی کا سارا داروں مدار جو ہے نا فوکس جو ہے نا وہ صرف بچے ہی ہیں ٹھیک ہے میں دوسرا کباب بھی رکھ رہا ہوں ابھی میں اس کے اوپر یہ دوسرا اس کا اوپر کا بھی حصہ رکھ دیتے ہوں اور یہ میرے بند تیار ہو گئے ہیں بلکل گرم گرم ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ نا اس طرح سے میں ابھی بھی جاتی ہوں تو میں خود ہی آرڈر کر کے اور روٹی پہ ڈلوا کے مانگواتی ہوں اپنے ڈرائیور سے یا کوئی بھی بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو اب اس کو میں یہ ٹیبل پہ لے جا رہی ہوں میں اس کو اس طریقے سے سرف کر رہی ہوں یہ ہری پیاز ہے اس کے یہ جب ہم لوگ لیتے ہیں تو یا تو کوئی روٹی پہ لے لیتا ہے یا آج کل تو خیر وہ مورڈرن سسٹم میں پلیٹس وغیرہ رکھتے ہیں یہ ہری پیاز اور یہ میرا وہ نارنج ہے جس کو ہم کھٹا پنجابی میں کھٹا کہتے ہیں یہ لائم کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا وہ ہوتا ہے مل جاتے ہیں یہاں بھی ملتا ہوگا کے پکے میں تو بہت ملتا ہے پیاز سپرنکل کر دوں گے اس ساتھ میں لیمون رکھ دوں گی اگر کوئی ڈالنا چاہے تو ڈال دے ساتھ میں نے چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ برگر ہیں اور یہ میں نے جو سالات بچی ہوئی تھی جو میں نے برگر کے اوپر ڈالی تھی وہ بچی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل زیکہ کے پی کے کوکنگ اینڈ ویلوگنگ کو ضرور سبسکرائب کرو میرے فیس بک پیچ کو لائک کرو کمنٹس کرنا نہ بھولیں یہ پرانی چیزیں ہیں ہماری اس کے ساتھ میں نے لال مرچ پی رکھی ہوئی ہے کالی مرچ جو بھی جس کا دل چاہے وہ ڈال دے یہ میری چھوٹی سی ٹیبل ہے کچن میں دو پرسن کے لیے ہے میں اور میری امہ جو آتی ہے ابھی تو خیر نہیں آتی کم کم آتی ہے میں ہم لوگ دونوں مل کے یہاں پہ کھانا بھی کھاتے ہیں صبح دس بجے کا ناشتر بھی بھو آکی یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ